بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے خود ہمیں بتایا ہے کہ قرآن میں اس نے دو قسم کی آیات نازل کی ہیں تو اشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جس کے اندر دو قسم کی آیات ہیں ایک تو ہے محکمات اور وہ جو ہیں وہ اصل بنیاد ہیں قرآن کی تعلیمات کی اور جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں اب یہ محکمات اور متشابہات یہ دو اقسام کی جو آیت ہیں یہ دو قسم کی سیچویشنز کے بارے میں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں سابقہ پیش آتا ہے تو پہلے آئیے ہم ان دو سیچویشنز کو سمجھیں تو پھر ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ محکمات کونسی ہیں اور متشابہات کونسی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان صرف ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے جن کو اس انسان نے اپنے ہواس خمسہ سے اس کا ادراع کیا ہوا ان کو پرسیو کیا ہوا تو مثال کے طور پر کوئی چیز ہم نے دیکھی ہو سنی ہو چکھی ہو چھوکے دیکھی ہو محسوس کی ہو تو پھر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جب تک ہمیں اس کا خود تجربہ نہ ہوا ہو جب تک ہم نے خود اپنا ہواس خمسہ سے اس کا ادراع نہ کیا دوسرا ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو ہمیں اچھی طرح وہ کلیر بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں گیابنو آپ کو کیا سمجھ آئے گی اس کے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گیابنو ایک پھل ہے تو اب آپ دیکھیں کہ دفتاً آپ کی ذہن میں مختلف پھلوں کی تصور آ گیا وہ پھل آپ کو یاد آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ گیابنو کس قسم کا پھل ہے نہ اس کی شکل آپ کو پتا ہے نہ اس کا ٹیسٹ پتا ہے نہ اس کو رنگ پتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے تو اب آپ کو تھوڑا سا پھل کے ساتھ اب آپ سبز رنگ کے پھل آپ کی ذہن میں آنے لگ گئے ہیں پھر آپ کو بتائے جائے کہ اس کی شکل عام کی طرح ہوتی ہے اب آپ کو اور تھوڑا سا پتا چل گیا ہے پھر اگر کہیں کہ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ سمود نہیں ہوتی وہ کھردری ہوتی ہے تو اس طرح یعنی جو چیز آپ کے اپنے تجربے پہ نہیں آئی وہ آپ کو صرف اس طرح سمجھائی جا سکتی ہے جی ان چیزوں کے ذریعے جو آپ کے تجربے میں آ چکی ہیں آپ سبز رنگ دیکھ چکے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ کھردری چیز کو دیکھ چکے ہیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ نے عام دیکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اس کی شکل کیسی ہے تو جو چیز انسان کو معلوم نہیں ہو اس کو صرف انسان کو جو ملتی جلتی چیزیں ہیں جو اس کے تجربے میں آ گئی ہیں اس کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے ورنہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ فرق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جو خود اس نے ان کا ادراع کیا ہو اپنے ہوا سے خمسہ پانچ جو احساسات ہیں ان کے ذریعے ورنہ پھر ان کو مثال سے سمجھانا پڑتا ہے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم کبھی بھی ان کو نہیں جان سکتے کیونکہ وہ غیب کی چیزیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ انسان کوئی بھی انسان غیب سے واقف نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پیدائشی اندہ ہے تو اس کو آپ وہ چیزیں جو اس نے چھوکے دیکھی ہوئے ہیں وہ اس کو آپ سمجھا دیں گے کہ اس طرح کھردری ہوتی ہے یا سمود ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی لیکن اب ایک آپ مثال لیجئے کہ وہ پیدائشی اندہ ہے اس نے کبھی رانگ دیکھا ہی نہیں اس کو نہیں پتا سبز کیا ہوتا ہے سرخ کیا ہوتا ہے سفید کیا ہوتا ہے سیاہ کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو مرضی سمجھانے کی کوشش کریں وہ نہیں سمجھے گا اس کے ذہن میں عجیب جی آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ٹیڑی کھیل و لطیفہ سنا ہوگا تو اس میں یہی ہے کہ اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کھیر سفید ہوتی ہے وائٹ ہوتی ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وائٹ کیسے سمجھایا جائے اور وہ کیسے اس کو سمجھے تو غیب کی چیزیں ہمارے لئے ایسی ہیں جیسے وہ پیدائشی اندے کے لئے رنگ ہے تو ان مثالوں کو ذہن میں رکھئے اب آپ آگے دیکھئے تو محکمات وہ آیات ہیں جو ان حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں جو انسان کے تجربے میں اس دنیا میں آتی رہتی ہیں تو وہ اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ میں بتا دیتا ہے جو ہماری زبان یعنی عربی زبان میں موجود ہیں کیونکہ انسان کی زبان میں بھی صرف وہی الفاظ ہوتے ہیں جن کا ان کے پاس وہ خود ان کا علم ہوتا ہے جو چیزیں ان کے علم میں نہیں تھیں اس کے لئے وکیبلی میں لفظ بھی نہیں ہوتا تو اس لئے یہ جو ہیں محکمات وہ تمام آیات ہیں جو ایسی چیزوں کے بات کرتے ہیں جو ایسی حقیقتیں بیان کرتے ہیں جو ایسی تعلیمات دیتی ہیں جن کا اندر عربی کی وکیبلی میں الفاظ بھی موجود ہیں اور وہ ہم ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری روز مرا زندگی میں تجربے میں آنے والی چیزیں ہیں متشابہات وہ چیزیں ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور غیب ہم جان ہی نہیں سکتے تو اس کو سمجھانے کے لئے چونکہ وہ حقیقتیں ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے تو اس لئے قرآن نے ان کو بیان تو کیا ہے لیکن ان کے لئے چونکہ عربی زبان میں الفاظ بھی موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس کے قریب ترین ہیں یعنی وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی ہے جو انسان جانتے ہی نہیں ہیں اور اس لئے ان کے لئے انسانی زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ملتی جلتی دنیا کی چیزوں کے لئے جو الفاظ ہے وہ استعمال کر کے ہمیں اس کی حقیقت سمجھا دی ہے تو وہ ہے متشابہ آپ کو پتہ ہے کہ متشابہ کا جو لفظ وہ نکلا ہے تشبیح تشبیح کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز کی مثال دوسری چیز سے دی جاتی ہے چونکہ وہ ملتی جلتی ہوتی ہیں تو اسی طرح متشابہ تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ آپ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوزر کی آگ تو جب ہم آگ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو وہ آگ آتی ہے جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لیکن وہ جو جہنم کی آگ اس کی مثال کیا ہوگی ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح اندھا رنگ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حقیقت کو بتانے کے لئے جو قریب تنین لفظ تھا ہماری وکیابلری کا وہ بتا دیا کہ وہ نار آگ جہنم وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن پھلوں کا یا غزاؤں کا یا مشروب کا ذکر کی ہے اس کے لئے جو ہماری زبان کے ملجد زلطے الفاظ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں ان کی حقیقت سمجھا دی اب وہاں جنت کا جو انگور ہوگا وہ ہمارے انگور کی طرح تھوڑی ہوگا وہ تو اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ نے بتایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کبھی کسی نے سکھا ہے سنا ہے نہ چکھا ہے جہاں کبھی تصور کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محکمات وہ ہیں جن کے اندر وہ الفاظ ہیں جو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں اور متشابہات وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی حقیقتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں لیکن ان کی اصلیت ہمیں آخرت میں پتا چلے گی جب ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں گی تو یہ فرق ملحوظ رکھیے یہ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری توجہ محکمات کی طرف رہے تاکہ ہم اسی لئے اللہ نے کہا ہم نہ ام الكتاب کہ وہ اصل دنیاد ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پورے احکامات مبنی ہیں تو اب ان پہ ہم ان کو سوچیں ان کو سمجھیں ان کے مطابق عمل کریں جو متشابہات ہیں اس میں ہم کوئی ڈسکشن نہ کریں جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا ہی ان کو مان کے ان کے اوپر ایمان لیا ہے یہ فرق کرنا ضروری ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی اس کی آگ کیسی ہوگی جو جنت میں ہمیں مشروب دیے جائیں وہ کی سنوئیت کی ہوں گے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے بہترے سوالات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہو شیطان کی ذات ہو فریشتیں ہوں یہ جتنے بھی غیب کے امور ہیں وہ متشابہاد ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو صرف جیسے ہیں ان کو مان لو ان کی بحث نہ کرو ان کے اوپر تبادلہ خیالان نہ کرو ان کو سپیسیفائی کرنے کی کوشش نہ کرو بس ان کے اوپر ایمان لیا ساری توجہ جو ہیں وہ محکمات پہ دو کیونکہ وہ آپ کے کرنے کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ٹیر ہوتی ہے کرکڈ ہوتے ہیں جو تو وہ جو ہیں وہ متشابہاد کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کریں یا اس کا معنی متعین کرنے کی کوشش کریں حالانکہ وَمَا عِيَا لَمُتَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ ان کی اصل حقیقت ان کی اصل ماہیت اس کے اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي لِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ کُلُم مِن عِندِ رَبِّنَا جو پختہ کار لوگ ہیں جو سمیدار ہیں مچیور لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کے اوپر ایمان داتے ہیں وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا اُلُو الْأَلْبَابِ اور یہ صرف اقل مند لوگ جو ہیں جو داجنش مند ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم متشابہات کی بحثوں میں نہ پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے صرف وہ ان کی بحث میں پڑھتے ہیں یا جن کو جو اس کا تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ تعویل وہ کاری نہیں ساکتے ہیں کیونکہ اس کی اصل تعویل صرف اللہ کو معلوم ہے اس کی مثال پھر وہی یاد رکھیں اس اندھے والی ہے اگر وہ کسی کو نہیں پتا رنگ کیا ہوتا ہے کیونکہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو تم جو وہ اندھا پیدایسی اندھا کسی کو رنگ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا جو بھی اندازے لگائے گا وہ فتنے میں پڑھے گا وہ غلط فہمی میں پڑھے گا اس کا بیان درست نہیں ہو سکتا تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس مہینے میں قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے اوپر تدبر کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہماری ساری توجہ محکمات پہ ہونی چاہیے اور متشہاب ہاتھ پہ ایمان ہم لے آئے جیسی اللہ نے بتایا اس کو ویسی مانے اور اس کے مزید اس کی ڈسکشن میں نہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ